انجاب حکومت کا جارہانہ پالیسی اپنانے پر غور ہے چیف سیکٹری نے تاحال ڈاکٹر فیصل مسود کا استیفہ منظور نہیں کیا گزشتہ روز ڈاکٹر فیصل مسود نے اپنا استیفہ پیش کیا تھا اب ان کا استیفہ منظور نہ کرنے کا آپشن زیر غور ہے وائس چانسلر نیشنل میڈگل کالج نے سپریم کورٹ میں وائس چانسلر کی تائیوناتی کے خلاف نوٹس کی سامات میں رزاکارانہ طور پر استیفہ دینے کا اعلان کیا آپ کو عام خبر سے آگاہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے وائس چانسلز کی جو غیر قانونی طریقے سے تائیوناتیاں ہوئی تھی اس چیز پر آس خود نوٹس لیا تھا جس پر ڈاکٹر فیصل نے رزاکارانہ طور پر استیفہ دیا تھا دفت تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور رنگ شہزاد احمد سے شہزاد بتائیے گا اگر رزاکارانہ طور پر انہوں نے استیفہ دے دیا تو حکومت پنجاب کیوں نہیں قبول کر رہی جی پنجاب حکومت جو ہے اس طرح گیروکریسی کی جو خوف ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کے لئے جا رہی آنا ہے حکمت عملی استعمال کرنے پر تلٹ چکی ہے اور اسی حکمت عملی کے تحت ڈاکٹر فیصل مسعود کا تحال استیفہ منظور نہیں کیا جا رہا انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں جی بہت شکریہ شہزاد احمد آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کو عام خبر سے آگاہ کر رہے تھے داکٹر فیصل مسعود جو کہ وائس چانسلس نے نیشنل میڈیکل کالج کے انہوں نے کل ہی رزا کارانہ طور پر استیفہ دیا تھا کیونکہ وائس چانسلس کی غیر قانونی طور پر تائیناتیوں کے خلاف سپریم کورٹ کی جانب سے از خود نوٹس لے لیا گیا تھا لیکن اب تفصیلات یہ سامنے آ رہی ہے کہ حکومت پنجاب بھی اس حوالے سے جارہانہ پالیسی اپنا رہی ہے اور داکٹر فیصل مسعود کا استیفہ منظور نہ کرنے کے آپشن پر غور کر رہی ہے